اسلام علیکم آج بات کریں گے گندم کے بیج کو زہر لگانے کے حوالے سے عموماً گندم کے بیج کو تین قسم کی سیٹ ٹریٹمنٹ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جس میں فنجی سائیڈ لگانے کے دو فائدہ ہوتے ہیں ایک تو فصل بیج اور زمین سے لگنے والی بیماریاں جیسا کہ کرنال بانٹ اور لوس مٹ اس سے فصل محفوظ رہتی ہے اور دوسرا گندم کی جو انیشل گروہ تھا وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب گندم کی فصل گوہ پہ آتی ہے تو اس میں بعض سٹے کالے رنگ کے نظر آتے ہیں اور ان میں دانوں کی بجائے کالا پورڈر ہوتا ہے جو کہ پھپوندھی ہوتی ہے اگر بیج کو فنجی سائیڈ سے ٹریٹ کر لیا جائے تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے دوسری قسم ایسے زہروں کی ہوتی ہے جو فصل کو ابتدائی مرحلے میں کیڑے مکوڑوں کے حملوں سے بچاتی ہے اس میں امیڈا کلوپرڈ جو کہ فصل کو تیلے کے ابتدائی حملے سے محفوظ رکھتی ہے اس کے علاوہ ایک تیسری قسم پی جی آر پی بکٹیریا جیسا کہ بائیوزٹ میکس لگایا جاتا ہے جو فصل کی ابتدائی گروہ اور روٹ ڈیویلیپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس سے ایک اچھی فصل کی بنیاد بن جاتی ہے تو سیڈ ٹریٹمنٹ کے تین فائدے ہوتے ہیں ایک فصل زمین اور بیس لگنے والی بیماری سے بچ جاتی ہے اس پر ابتدائی طور پر کیڑے مکڑوں کا حملہ نہیں ہوتا اور اس کی انیشیل گروہ اور روٹ ڈیویلیپمنٹ اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو اس وقت مارکیٹ میں مختلف قسم کے سیڈ ٹریٹمنٹ آویلیبل ہیں جو کہ فنجی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ کے کمبینیشن میں بھی ہوتے ہیں اور الادہ الادہ بھی ہوتے ہیں کمبینیشن میں سب سے بہترین خوم ری ایکسل ہے جو کہ زیادہ ترزمیندار اسی سے بھی ایک کو ٹریٹ کرتے ہیں صرف فنجی سائیڈ دیکھیں تو اس میں وائبریسٹیو سب سے بہتر زہر ہے یہ ہاس گندم کے لیے بنایا گیا ہے اور اس سے ایک تو فصل بیماریوں سے بھی محفوظ رہتی ہے اور فصل کو ابتدائی طور پر ایک اچھا سٹارٹ دیتی ہے اس سے ابتدائی طور پر جو گندم کی نشو نمائے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے تو میں خود یہی لگاتا ہوں اور یہی ریکمینڈ کرتا ہوں اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی انسیکٹی سائیڈ بھی لگانا ہو تو وہ آپ کوئی امیڈا کلوپریٹ جو سی ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ لے کر لگا لیں تو یہ ایک بہترین کمبینیشن بان جائے گا اس کے علاوہ گندم کے بیج کو پی جی آر پی بکٹیریا جیسا کہ بائی آزورٹ میکس جس میں فاس فورس سالوبلائزنگ بکٹیریا ہوتے ہیں جو زمین میں پڑی ہوئی فاس فورس کو پودے کے لیے اویلیبل کرتے ہیں اور اس کی جڑ کے پاس لے کر آتے ہیں جس سے پودے کی جڑ اچھی بنتی ہے تو یہ بھی اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں باقی مقدار آپ نے دو میلی لیٹر ایک کلو بیج کے لیے رکھنی ہے کسی بھی انسیکٹی سائٹ یا فنجی سائٹ کے لیے اور اس کو جو طریقہ کار ہے لگانے کا وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گا کس طرح بیج کو ٹریٹ کرنا ہے